موسیقی کرنے والے ڈیپنوما ایلیمنٹری ایڈوکیشن جس کو سوٹ میں ڈیلیٹ کے نام سے بھی جانے جاتی ہے ویسے سٹوڈنٹ ویسے کنیڈیٹ ویسے چیچرز جو اینائیوں سے کر رہے ہوں گے ان کے لیے بہت ہی ایک اچھی خوشکبری ہے کہ آج جو کچھ خاص لائیں آپ کے لیے یہ جو ہے پانسو دو کے لیے ٹی اور ایپ ٹی اور ایپ کوشن کیا ہوتا ہے اس چیز کو سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس چیز کو جاننے کے لیے بیڈیو کو اینٹ تک جرور دیکھیں کیونکہ اس سے بھی کوشن آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کیا ہے ٹی ایپ اس چیز کو جاننے کے لیے چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹی اور ایپ ٹی مطلب ہوتا ہے important true and false true and false یعنی کی صحیح اور گلت کی پہچان پر کوشن بھی پوچھی جاتی ہے تو صحیح اور گلت میں کیا ہوتے ہیں اس چیز کو جاننے کے لیے بیڈیو کو شروع سے لے کر ان تک دیکھیں آج ہم لوگ 502 کا یہ جو ہے part 1 ہے اور کافی important ہے آپ اس کو بھی جرور پڑھ لیں جرور یاد کر لیں جرور دیکھ لیں کافی important ہے ہمارے چینل کے جوار جتنے بھی کوشن دی جاری ہے سارے important کوشن اسی لیے ہر کوئی اس کوشن کو جرور دیکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں ان کو بھی بتائیں کی یہ ہمارے چینل پر آ کر بیڈیو کو دیکھیں اور دیکھیں کہ کس کس type کا کوشن آپ کسے پوچھی جا سکتی ہے اس examination میں تو چلیے start کرتے اور دیکھتے ہیں کی کیا ہے آپ کے section میں t and f کا کوشن total 10 کوشن آپ کو دی جائے گی 10 کوشن کو سپ t and f مطلب صحیح اور غلط true and false true and false true and false میں ہی آپ کو answer دینا تو 10 کوشن کو آپ کو دی جائے گی سب سے پہلے اپنے اصطر سے solve کرنا ہے اور solve کرنے کے بعد آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا جہے کتنا آپ اس میں بنا پاتے ہیں اور last میں ہمارے answer کے ساتھ جرور ملائی کہ کتنا آپ کا answer کو صحیح صحیح ہو رہا ہے تو ویڈیو کو ساتھ بنے رہی اور ہم لوگ چلتے ہی start کرتے سب سے پہلے question دیکھتے ہیں سب سے پہلے question میں لکھا ہے پریچھن اور آکھلن کے دورہ ایک تیت آکھڑے اپچراتمک کائشکرم میں بھومی کا نبھا سکتی ہے یہ جو ہے یہ جو سینٹس جو دیا یہ ہے یہ آپ کو پتانا ہے کہ یہ جو true ہے یا false ہے یہ سینٹس جو ہے تب ہی آپ بتا پائے جب اچھی طرح سے آپ کو یاد رہے گا اسی لئے آپ اس کو دیکھئے اور اپنے سے ایک کرنے کا کوشش کیجئے نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں لاشٹ میں ہم آپ کو اتر ضرور بتائیں گے تو اس میں سب سے پہلے اپنے اصطر سے solve کر دیئے گا کہ اس میں جو ہے true ہوگا یا false ہوگا چلتے ہیں دوسرا question میں دوسرا question میں کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ادھیگم اور آکھلن ایک بھی سیسٹ پر کریائے ہیں یہ بھی بتائیں آپ true ہے یا false ہے نیکسٹ تیسرا question پوچھا جا رہی ہے آپ سے ستت ملیانکن میں بچوں کی انبھابوں ایمم بہواروں میں لگاتار پریورتن ہوتی ہے یہ آپ بتائیں یہ true ہے یا false ہے نیکسٹ question آپ سے پوچھی جا رہی ہے computer ایک electronic machine نہیں ہے کیا یہ true ہے یا false ہے یہ بھی آپ ہمیں بتائیں نیکسٹ question ہے calculator کہ آپ اچھا computer کا کاڑ چھتر اتدھک بیعاپک ہوتا ہے یہ بتائیں کہ یہ true ہے یا false ہے مطلب sentence کو آپ کو پہچامنا ہے اور sentence کے حساب ساپ کو دیکھنا ہے کہ یہ true ہونا چاہیے یا false ہونا چاہیے اس سے بھی question 502 میں یا 503 میں 501 میں بھی 2 question 3 question اس سے بھی پوچھی جاتی ہے اس لئے true false کو بھی آپ یاد کر لیں آپ کے لئے بہت بیٹر ہوں گے تو آئیے اگلا question دیکھتے اگلا question لکھی ہے ہمارے دیش میں پرتیک سماج میں انیکتہ ایک بھی سیستہ ہے یہ جو ہے false ہے یا true ہے یہ بھی آپ ہمیں comment کر کے بتائیے گا next question ہے سماجی کرن تثہ تثہ ویکتی کرن ایک ہی پرکریا کے دو پہلو یہ false ہے یا true ہے آئیے next question دیکھتے next question کیا لکھا ہوا ہے next question لکھا ہے سرکار نیتی واسطویق پر ادھاریت نہ ہو کر نا ہو کر آدھرس وادت اولمبیت ہے یہ false ہے یا true ہے next question ہے نو نمبر میں ہے سچھا اور ساچھرتہ میں انتر نہیں ہے یہ false ہے یا true ہے یہ بھی بتانا ہے next question ہے سچھا کی گنوطہ ایک سچھا کا وہ استر ہے جو بھی نکارکو کو سکریتہ کے سمیلیت پربھاو سے نیرمیت ہوتا ہے یا false ہے یا true ہے یہ جو تھا ہمارا دس question تھا آپ اپنا دس question کو جو بھی true اور false کیے ہوں گے ہمارے انسر کے ساتھ جرور ملائیے گا اور آپ دیکھئے کہ آپ نے کتنا آپ صحیح صحیح بنائیں بلکل بھی آسان ہوتے ہیں سپ آپ کو تھوڑا سا mind آپ کو expand کرنا ہوتی ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اور اپنا انسر کو ملاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوگے پہلا question کے انسر آ چکی ہے یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں گی پریچھن اور آکلن کے دورہ ایک تیت آنکھڑے اپچاراتم کائجکرم میں بھومی کا نبھا سکتی ایدم true ہے یہ جو یاد رکھی یہ true false نہیں بلکہ true next question ادھیگم ادھیگم اور آکلن ایک بیسیسٹ پرکریہ یہ بھی ایک true ہے next question ہے ستت ملیانکن میں بچوں کی انبھاو ایوم بیواروں میں لگاتار پریورتن ہوتی ہے یہ بھی true ہے next question ہے computer ایک electronic machine نہیں ہے گلت ہے computer ایک electronic machine میں آتا ہے اور یہاں پر کچھ پوچھا جا رہا ہے کہ نہیں ہے یعنی یہ false ہے گلت ہے next question ہے calculator کی ایک computer ایک کار چھتر اتیادھ بیابکت ہوتا ہے ایدھم true ہے یہ جو ایدھم سچ computer کا زیادہ مہت دیا جاتا calculator کا پیچھا ہمارے دیش میں پرتے ایک سماج میں انیکتہ ایک بیسیستہ ہے یہ بھی true ہے سماجی کرن تثہ ویکت کرن ایک پرکریہ کے دو پہلو ہمیشہ یہ true ہے next question دیکھتے next question کیا لکھا ہوا ہے سرکار نیتی واسطویق پر آدھاریت نہ ہو کر آدس وادیت اولمبیت ہے یہ false یہ جو ہے گلت ہے ایسا کہنا جو ہوتا ہے گلت ہے next question دی next question ہے سچھا اور اس آشرت میں انتر نہیں ہے false یہ جو گلت ہے سچھا اس آشرت میں دونوں میں فاصلہ ہوتا ہے different ہوتے ہیں اس لئے ایسا کہنا گلت ہے next question دیا یہ تھا سچھا کی گنو ایک سچھا کا وہ اس تر ہے جو بھی کارکوں کو سکریت کے سمیلیت پربھاو سے نیرمیت ہوتا ہے 100% یہ true ہے تو یہ جو آپ دیکھیں کہ 10 question آپ نے 10 میں سے کتنا out کر پائیں کتنا آپ سچ کی ہیں کتنا false کی کتنا صحیح کی کتنا غلط کی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ 10 میں سے کتنا آپ کا صحیح ہوا 10 میں سے کتنا آپ نے غلط ہوا آج کا سوال کی اور چلتے کہ آج کا سوال کیا پوچھا یہ ہے آج کا سوال یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے لکھا ورگ میں کریا کلاپ آج سے سمبند ایک گھنٹی سامانے تے کتنا منٹ کا ہوتا ہے 30 سے 35 منٹ کا ہوتا 50 سے 60 منٹ 40 سے 45 منٹ کا ہوتا یا 90 منٹ کا ہوتا ہے یدھی آپ اس question کے answer نہیں جانتے تو ہمارا پچھلا ویڈیو میں جا کر وہاں سے جرور دیکھ سکتے ہیں وہاں پر آپ ملیں گے اس کا answer پھر آپ اس ویڈیو میں آئیے اور یہاں پر آپ comment کر بتائی کہ اس answer کیا ہونا چاہیے تو آپ کو کیا comment کرنا ہے سب سے پہلا comment یہ کرنا ہے کہ 10 میں سے کتنا آپ نے صحیح کی یہ ہمیں comment کر کے بتائی گا 8 5 4 1 2 2 comment کر کے ہمیں بتائی گا دوسرا comment یہ کرنا ہے کہ آپ کو آج کا answer کیا ہو چاہیے A ہو نا چاہیے B ہو نا چاہیے C ہو نا چاہیے آپ کو true اور false کا question دیکھنا آپ کو کیسے لگا کہ ہمارا یہ unique چیز true اور false جو اب تک میں نے کبھی نہیں دیا گیا اور کہ آپ کو دیکھیں بھی نہیں ہوں گے اس type کا بھی question رہتے ہیں تو آپ کو جتنے بھی true false question سب کو ہم چھاٹ چھاٹ کے ایک جگہ آپ کو دی جارے تاکہ آپ کو true false میں کافی مدد ملے ایک ساتھ true false کا question دی جارے کیا اس کا آگے کا part آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے یہ بھی آپ ہمیں comment کر بتائیے گا آپ اپنے ایک comment ضرور کر دی ہوں گے اور دوستوں کے ساتھ بھی share کر دی ہوں گے ان سارے کام کرنے کے لئے ہم آپ سب ہاتھ جوڑ کر دھنواد کرتے تو پھر ملتے ایک نئے true اور false question کے ساتھ تانس فور واشن